نمسکر دوستو آپ سبھی کے ہنگری ٹیمی ٹونٹی فور پر سواگتہ ہے آج میں بنانے جا رہا ہوں پٹیٹو بیٹس اس کے لیے میں نے پٹیٹو بوائل کر لیے تھے تین پیس پٹیٹو کے لیے اس میں اڈا کیا نمک کاری مرچ دھنیا پاورڈر گرم مسالہ جیرہ پاورڈر سبھی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ابھی ویج میں ڈالا ادرک اس کو تھوڑا سا گریٹ کر لیں گے پھر تھوڑی لاری مرچ ڈالی ہو تیکھے کے لیے اس کو میشر سے میش کر کر لیں گے کوئی بھی گھٹلی نہیں بچنی چاہیے اس میں پھر میں نے میدے کی ایک روٹی بیل لی روٹی بیل کے اس کو پوری گول شیپ دے دیں گے اس کے بعد اس پر ڈالیں گے ہم جو ہم نے اپنا علو تیار کیے تھے وہ ڈال دیں گے اس کو پورا فیلا دینا ہے فیلا دیں گے پورا فیلا دانے کے بعد ہاتھ سے ہلک ہلکا پریس کریں گے اس کے بعد سے ہم روٹی کو رول کر دیں گے دھیا رکھے رول کرتے وقت روٹی ٹوٹے نہ اور زیادہ موٹی نہ ہو اس کو ہم نے رول کر بہت کر دیا ہے اور رول کر کے اس کے بعد ہم چھوٹھ چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے دیکھئے چھوٹے پیس میں کٹ کرنا دھیان سے kot کرے کیونکہ پی جو روٹی ہے وہ unfold ہو جائے گی اور بن گا جائے گی اس کے بعد ہلکے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد اس سبی کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دے اس کے بعد ہم اسے توے پر شیلو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ایک ایک پیس کر کے ہم اسے ڈال دیں گے سب ہی توے پہ دھیمیں آج پر پکائیں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں اب اسے پلٹا لیں گے دوستو دیکھئے ایک سائیڈ جو اس کی بہت بڑیا پک گئی ہے گولڈن مرون ہو گیا ہے ایسے سبھی سائیڈ چینجز کر لیں گے اس کی ہم پھر سے ایک بار اویل ڈالکے سے پکا لیں گے اور پکانے کے بعد اسے اتار لیں گے واؤ لکنگ ویری نیس دوستو جو بھی اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کمینٹ کرو بیل لیکن جو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل جائے دیکھئے دوستو کتنی بڑیا شیپ ہے اور کلر کتنا بڑیا ہے ٹرائی کرے بنا کے تھینکیو سو مچ فو وچ